ایک مارڈیول میں جس میں ہم نے ائر کوالٹی انڈیکس کے بارے میں بات کی تھی اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ائر کوالٹی انڈیکس کے اندر اگر کسی بھی جگہ کے دیکھیں کسی بھی شہر کے دیکھیں تو نوے نائنٹی فائی پرسن امکانات اس بات کے ہیں کہ وہ ائر کوالٹی انڈیکس میں سب بتاتے ہیں کہ کونسی گیس ہے کونسی چیزیں جس سے پولوشن ہو رہا ہے تو نوے پچانوے فیصد تک کہ جتنی بھی شہر میں چلے آئے نا وہ سب سے بڑا نقصاندے والی چیز سب سے بڑی کانسنٹریشن والی چیز جو ہے وہ پارٹیکولیٹ میٹر ملے گا پارٹیکولیٹ میٹر کا مطلب جو باریک باریک پارٹیکلز جو ہوا میں پھرتے رہتے ہیں ابھی بھی اگر بہت ہی اچھی بھی جگہ ہو نا بہت ہی صاف ستری جگہ اس میں بھی ایسی سانس لیں گے تو ایک سانس کے اندر کوئی ہنڈر تھاوزن پارٹیکلز وہ اپنے سینے میں ضرور لے جاتے ہیں لیکن وہ پارٹیکل نیچرل پارٹیکل ہوتے ہیں وہ عزل سے آئے ہیں اور اب تک چلیں گے ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا پارٹیکلز یہ جو ہم ابھی نیا نے create کر رہے ہیں نا ان کا مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ یہ ہماری لنگز کو پسند نہیں ہے یہ سارے پارٹیکلز تو اس سے بڑا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے تو اس کے بارے ہم بتاتے ہیں کہ ان کی sources کیا ہیں تو دو قسم کے پارٹیکلز ہوتے ہیں ایک چھوٹا ہوتا ہے جس کو پی ایم 2.5 کہتے ہیں پی ایم 2.5 کا مطلب 2.5 مائکرون سائز کا پارٹیکل اور ایک ہوتا ہے پی ایم 10 پارٹیکل پی ایم 10 کا مطلب 10 مائکرون سائز پارٹیکل تو 10 جو ہے وہ کم از کم 5 گناہ زیادہ 2.5 چار گناہ زیادہ 2.5 سے ہوتا ہے تو 2.5 سے نیچے پھر ایک اور چیز بھی آتی ہے نینو پارٹیکل اس کے بارے میں زیادہ تو نہیں بتاؤں گا شاید ایک آت لفظ بتا کے چھوڑ دیں گے اس کو تو وہ جو پی ایم 2.5 پارٹیکل ہے اس کا نحصان جو ہے پی ایم 10 سے کہیں گناہ زیادہ ہے اگر میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا وہ ٹیبل ایک منٹ میں کہ ٹولرنس دیکھیں گے پی ایم 2.5 کی اور پی ایم 10 کی کتنی ہے اچھا یہ پارٹیکل آتے کہاں سے زیادہ کمبسشن سے آتے ہیں وہی چیز پرانی کہانی کوئی نہیں کہانی نہیں ہے لیکن ضروری نہیں کہ سارے کہانی صرف اس سے آئیں جیسے گاڑیوں سے آئیں سلفر ڈیوکسائیڈ اور نائٹرس آکسائیڈ تو عام شام موجود ہیں کئی ایسے پیپرز نے جہاں پہ لاہور کے پارٹیکلیٹس کو انہوں نے کیمیکلی انیلائز کیا ہے تو انہوں نے دیکھا نائٹریٹ اور سلفیٹ اس میں بہت سارے ہیں نائٹریٹ اور سلفیٹ جہاں وہ زیادہ تر گاڑیوں سے نکل کے آتے ہیں تو وہ ایک تو وہ ہے اور اس کے علاوہ لکڑی جلانا ہمارے پاس ابھی تک کے لکڑی جنانے کا بہت رواج ہے گاہوں میں چلی آئیں جب ہی تھوڑی سی ہوا ذرا تھا ٹھہری ہوگی تو آپ دیکھیں گے وہ دھواں نکل رہا ہے پھر وہ اوپر نہیں جا رہا ہے دھواں وہ ہم پہ کھڑا ہو جاتا ہے وہ دھواں وہ پگرا وہ جو ایسے ٹیمپرچر انورشن والی بات ہوتی تھا وہیو پارٹیکولیٹ وہی لکڑی جلانے سے جو نکلتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور بات جو پہلے بھی کی تھی کہ جو فصل کٹے گی فصل کٹنے کے بعد اس کو جو کاربن ریسائکلنگ کا جو ایکشن ہوتا ہے جو ایک سٹیپ جو ہوتا ہے اس میں اس کو جلا دیتے ہیں جتنی باقی چیزیں بچیوی ہیں گندم ہوئی گنہ ہوا قاسطور پر گننے و اننک میں بہت سارا گھاربیج آتا ہے اس کو جلا دیتے ہیں وہ جلتے ہیں تو وہ ساری چیزیں اوپر آتی ہیں تو اس میں سارا کاربن کے پارٹیکل ہوتے ہیں اس کے اندر تو وہ بہت بڑا افیکٹ ہے جیسے آپ کو کئی مرتبہ میں بتا چکا ہوں گے سلسلے میں کہ ونٹر کے اندر لاہور اس پورے ایریا میں لاہور نہیں بلکہ دلی وغیرہ ونجاب کے اندر پورا یہ سارا بہت بڑا پرابلم ہو جاتا ہے ابھی میں اس کو آپ کو نقشہ بھی دکھاؤں گا کہ کتنا بڑا پرابلم ہے یہ تو یہ سارے جو پارٹیکلز ہیں یہ ہم نے اب بنائے خود یہ ہیمن میٹ پارٹیکلز ہیں یہ نیچرل پارٹیکلز نہیں ہیں نیچرل پارٹیکلز ہے تو ہماری باڈی آلرڈی یوسٹو ہے وہ ٹھیک ہے اتنا آ رہے ہیں اتنا جا رہے ہیں وہ ایک بیلنس ہوا ہوئے ہیں جو انیچرل پارٹیکلز ہیں جیسے اب گاڑی چلا کے جو پارٹیکلز بنے وہ تو انیچرل پارٹیکلز ہیں گاڑی تو ابھی کی بات ہے دو سو سال پرانی بات ہے اس سے پہلے تو گاڑی نہیں دی تو وہاں تو کوئی ایسے وہ ہی نہیں تھا کانسپٹ ہی نہیں تھے تو اب ہماری باڈی کو ایجسٹ کرنا پڑ رہا ہے کہ یہ جو نئے پارٹیکلز ہیں ان کو کس طریقے سے ٹریٹ کیا جا سکے تو یہ بڑا پرابلم اسی میں وہ نینو پارٹیکلز بھی آ جاتے ہیں جو بلکل ہی نئی چیز ہیں جس سے ابھی ابھی ہم نے کام شروع کیا ہے اور اس کے علاوہ یہ جو باقی بہت سارے یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے بھاولپور وغیرہ شولستان وغیرہ جائیں گے ہوا آتی ہے اب کبھی کبھی جسے پنجابیوں میں کہتے ہیں ہنیری آنا وہ ہنیری کیا ہوتی ہے ہنیری یہ ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ ایک ڈسٹ سٹارم آتا ہے بارش سے پہلے ایک ڈسٹ سٹارم آتا ہے اور وہ ڈسٹ سٹارم جو ساری جگہ جناب پوری پوری مٹی دھول کٹا سب آ جاتا ہے تو وہ ہی آپ سانس لیتے ہیں اچھی بات اومن اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ ہنیری کے بعد بارش شروع ہونا شروع جاتی ہے تو وہ تھوڑا سا وہ جو ڈسٹ ہے اس کو صاف کر دیتی ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ دونوں ایک ڈسٹ سٹارم بھی آ سکتا ہے سندھ میں ریگستان میں بوچولستان میں سب جگہ ایسی طرح کا ڈسٹ سٹارم آتا ہے جو کہ خاص طور پر سلیکیٹ پارٹیکل وغیرہ اس میں ایڈ کر دیتے ہیں ساری پولوشن کے اندر تب اس کا دیکھیں وہ پارٹیکلیٹ میٹرز ٹین اور پارٹیکلیٹ میٹرز ٹو پائنٹ فائف کا ٹولرنس لیمٹ دیکھیں ایک کا ون فیفٹی مایکرو گرامز پر میٹر کی تو مایکرو گرامز اب سالیڈ کی بات ہو رہی اب گیس کی بات نہیں ہے جس میں پارٹس پر ملین اور پارٹس پر بلین ہو رہی اب سالیڈ کی بات ہو رہی مایکرو گرامز ہنڈرڈ ان پیفٹی اور اگر ٹو پائنٹ فائف کریں گے تو ٹرڈی فائف مایکرو گرامز کتنا فرق ہے نا تو ٹین ٹین والے جو ہیں وہ تو کوئی اتنا زیادہ نقصان نہیں کرتے جو ٹو پائنٹ فائف اور سے جو کم ہے نا وہ کئی کئی جگہ جہاں ان کو جانا نہیں ہوتا وہاں بھی چلے جاتے جیسے لنگز کے اندر اور باقی جگہوں پہ اگر بہت ہی بریک کیا تو پھر تو پتا نہیں کیا کیا نقصانات پہنچ سکتے ہیں تو یہ ان چھوٹے پارٹیکلز کی یہ ایک بہت بڑی پرابلم ہوتی ہے تو یہ میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ ان کی رینج کیا ہے اور نیچے جو ہے وہ نینو پارٹیکلز کا بھی چھوٹا سا ذکر ہے اس کے علاوہ ذکر نہیں ہے نینو پارٹیکلز جتنے بھی زیادہ تر جو ہے جس کی ہمیں کنسرن ہے جو نیچرلی آکرنگ نینو پارٹیکلز بھی ہیں میں نے دکھایا ہے کہ یہ کہاں کہاں سے اس کا اوریجن کہاں سے ہے یہ یوکے کا وہ ہے ڈیٹا اور کوئی خاص جگہ یوکے کا لیکن صرف مقصد دکھانے کے کہ سورس کیا کیا ہو سکتی ہیں انڈسٹریل سورس ہے سیمنٹ بنانے کے انڈسٹری ہے سیمنٹ بنانے کے انڈسٹری سے پارٹیکلر میٹر جتنا آتا ہے اتنا کہیں سے بھی نہیں آ سکتا لیکن ہر جگہ سیمنٹ انڈسٹری نہیں ہوتی لیکن اگر ہوتی ہے تو وہ بڑا پرابلم ہوتی ہے بلکہ دور سے ندر آ جاتی ہے سیمنٹ انڈسٹری کہ وہ سیمنٹ انڈسٹری آنے والی ہے اتنا دھول اور اتنی اس میں پارٹیکل میٹر اس کے اطراف جمع ہو ہوتا ہے ڈومیسٹک کمبسشن گھر کے اندر آپ نے لکڑی جلائی ہے کچھ بھی جلائی ہے تو اس کے جو باہر دعا نکلے گا ابھی بھی امریکہ میں بھی ابھی تک لکڑی جلاتے ہیں بہت ساری گھروں میں گرم کرنے کے لیے یا صرف مزا لینے کے لیے چلو آگ جل رہی ہے اندر ان کے پاس وہ جگہ ہوتی جہاں پہ جلاتے ہیں تو اس جلانے سے کافی ساری پارٹیکل اس طرح نکلتے ہیں اور روڈ ٹرانسپورٹیشن ساری گاڑیاں ہیں وہ تو کہانی بہت ہی ریپیٹڈ ہو گئی ہے ساری گاڑیوں سے سارے پارٹیکلیٹ نکلتے ہیں مینو فیکچرنگ انڈسٹری کی بات ہے اور بہت ساری چیز ہے نا دیکھیں کتنا سارا یہ پارٹیکلیٹ مختلف طریقے سے نکل رہا ہے اور وہ تاریخی انداز میں بھی دیکھ لیں کہ ان کے اوپر کیا کیا افیکٹ پڑ رہا ہے کچھ جگہ بھلائی ہو گئی ہے جیسے الیکٹرسٹی پروڈکشن جو انڈسٹری ہے نا جو بڑے بڑے بجلی کے جو گھر لگے ہیں جہاں پہ بجلی بنتی ہے اب انہوں پہلے تو بہت زیادہ پارٹیکلیٹ مٹیل کول سے نکلتے تھے نا سارے پہلے اب گیس میں کنورٹ ہو گیا تو اس سے آلڑی کم ہو گیا ہے اس کے علاوہ انہوں نے سکربرز وغیرہ لگانے شکر دیا جس سے پانی دیتے رہتے ہیں تو جتنے بھی پارٹیکلز ہیں وہ نیچے جاتے رہتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان پہ کافی کم ہو گئی ہے کم از کم اس انڈسٹری کی یہ پاکستان کا نقشہ ہے اوپر والا نقشہ وہ یہ جو میں نے آپ کو ایک پہلے مارڈیول میں بتایا تھا کہ ان پارٹیکلیٹ میٹر سے بلکہ ائر پولوشن سے زندگی کتنی کم ہو جاتی ہے تو وہ پاکستان جو ہے وہ بیچ میں جو لال ہے وہ پاکستان ہے باقی بھی چیزیں نیپال میں دیکھیں کتنا زیادہ نقصان تین چار پانچ تک کے چلا جاتا ہے سال کی کمی عمر میں دو سال کی بات کر رہے تھے ہم پچھلے مارڈیول تک کے لیکن اب جو ہے یہ کافی زیادہ نیپال کی دیکھیں کتنا زیادہ آگے بڑھ گیا ہے اب یہ جو ڈاؤن رائٹ ان سائٹ پہ ہے یہ پاکستان کا نقشہ ہے کہ جتنے پارٹ پی ایم ٹو پائنٹ فائیو جو ہے اور یہ ریپورٹ جا ہے یہ کسی پاکستانی وہ ہے سائنٹس سائنس دا وہ مجھے اس کا افیلیشن یونیوریسٹی آف شکاگو اسے چھپی ہے لیکن وہ بندہ جو ہے وہ یہی کا ہے جس نے یہ ریپورٹ بھیجی ہے تو اس کا کانسنٹریشن دیکھ لیں کہاں سے وہی پنجاب جو ہے نا سپیشلی وہاں سے کیونکہ کھیتی باری ہے ایگریکلچر بہت زیادہ ہے فصل قتم وہی دوسری فصل لگانے سے پہلے اس کو صاف کرنا ہے اب وہ جا کے کھوٹ تو نہیں سکتے ساری چیزیں ہمارے پاس اتنے وہ بھی نہیں ہے بڑے ٹرانسپورٹیشن کی طریقے کہ اس کو سب نکال کے ساف کریں تو اس کو سمپلی جلا دیتے ہیں وہ اس کا سارا پرابلم جو ہے وہ اس نقشے میں آپ دیکھ سکتے ہیں تو ان کے بھی بہت سارے ہیلت ایفیکٹس ہیں وہی ساری چیزیں ہیں کیونکہ سب بریدنگ میں آ رہے ہیں تو جتنے بھی بریدنگ سے ایفیکٹ ہیں وہ سارا پڑھ رہا ہے لیکن آخری جو اب تو میں اس کو دوبارہ نہیں سب چیزوں کو دیکھاؤں گا آخری چیزیں ہیں وہ بہت بڑی ایمپورٹنٹ چیز ہے اور خاص طور پر مردوں کے لیے تو یہ اس سے ان کی مردوں کی فرٹیلیٹی پہ بھی بہت ایفیکٹ پڑتا ہے چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز ہیں جو سیمن وغیرے جو ہوتے ہیں اس کے لیے ان میں جا کے اٹیچ ہو جاتے ہیں تو سیمن جہا زیادہ تیر نہیں پاتا تو اس کی وجہ سے جو فرٹیلیٹی ہے وہ کم ہو جاتی ہے تو جہاں جہاں پارٹیکل کانسنریشن زیادہ ہوتا جاتا ہے وہاں یہاں فرٹیلیٹی پہ کافی لوگوں نے اس کے اوپر سٹیڈی کیے اور دیکھا ہے کہ اس سے بہت پرابلم شروع ہو جاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں چھوٹے سے چھوٹا پارٹیکل ہوتا جائے گا بڑے سے بڑا پرابلم کھڑا ہوتا جائے گا تو اس کے لیے پھر وہ بہت سارا وہ پاسیبیلیٹیز ہیں کہ اس کو دور کیسے کیا جائے جو سورسز ہیں ان کو اگر آئیڈنٹیفائی کر دیں تو یا تو سکرابر لگا دیں کہ اس میں سے نکل نہ سکے کچھ یا پھر جو جو میزے ٹرانسپورٹیشن ہے اس کا کیا کریں گے ایک بہت بڑا سلوشن جو ہمارے پاس اب سامنے آئے کہ چھوڑ دیں اس سب چیزوں کو الیکٹرک کار چلائیں تاکہ جہاں بجلی بن رہی ہے وہاں سارے پارٹیکلز کور ہو سکتے لیکن گاڑیوں میں کور نہیں ہو سکتے وہاں بجلی سے گاڑی چلے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس سلسلے میں سے